تفویز کا معنی ہوتا ہے اپنے جملہ امور کو اپنے تمام معاملات کو اور اپنی تمام حاجات کو اللہ عزوجل کے حوالے کرنا اللہ عزوجل کے سپرد کرنا اور اللہ عزوجل کے ذمہ پر چھوڑنا تمام حاجات اور معاملات کو اللہ کے ذمہ چھوڑنا اللہ کے حوالے چھوڑنا کہ جو فرمانے والا ہے رب فرمانے والا ہے یہ تفویز کہلاتا ہے یہ بندے کے لئے بہت فائد مند ہے اور اس پر عمل نہ کرنا نقصان دے تفویز کی مکمل تفصیل حقیقت ماہیت اور اس کے بارے میں پورا علم سمجھنے کے لئے بندے کو پہلے دو چیزیں سمجھنے ضروری ہے ان دو باتوں کو غور و فکر سے سمجھنے کے بعد بندے کو یہ معاملہ سمجھنا آ جائے گا کہ تفویز کس قدر ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی معاملے کو کوئی بھی عمر کو کوئی بھی حاجت کو اس کی اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس کی بہتری اور بہتری کے اعتبار سے اس کی بھلائی اور خرابی کے اعتبار سے اس کے غلط یا صحیح ہونے کے اعتبار سے وہی انسان امتیاد کر سکتا ہے جو ہر جہت سے اس چیز کو جانتا کسی بھی معاملے کی خرابی اور اچھائی کو وہی شخص پرخ سکتا ہے جو اس معاملے کے متعلق ہر جہت سے علم رکھتا ہو ہر جہت سے ہر سمت سے جس بندے کو علم ہو وہی اس کی خرابی اور اچھائی خیر اور خوبی کو پہچان سکتا ہے اور ہر معاملے کو وہ ہر اعتبار سے جانتا ہو اس کے انجام اور اختتام کو جانتا ہو اس کے باطنِ حال کو جانتا ہو اس کے ظاہرِ حال کو جانتا ہو اس کے جملہ کے افیاد سے آگا ہی رکھتا ہو تو وہی بندہ اس معاملے کی صحیح طریقے سے نشاندہی کر سکتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا خسارہ ہے خوبی ہے یا نقصان ہے اور جو شخص یہ انتیاد نہیں رکھتا یہ فرق نہیں رکھتا تو وہ اس کی اچھائی یا برائی اور غلط یا صحیح کی تمیز نہیں کر سکتا اور اس میں فرق نہیں کر سکتا تو ایسے بندے کو ایسے معاملات حوالے بھی نہیں کیے جا سکتی مثلا کوئی انسان کسی بدوی دیہاتی یا چروائے سے جا کر کے کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ دینار یا درہم دیکھ کر کے بتاؤ کہ یہ کھوٹا ہے یا کھرا وہ کسی چروائے سے یا دیہاتی سے یا انجان اور انپڑ انسان سے نہیں پوچھتا کہ یہ دینار کھرا ہے یا کھوٹا ہے اسی طریقے سے وہ کسی شہری سے بھی جا کر کے نہیں پوچھتا کہ یہ دینار کھوٹا ہے یا کھرا ہے کیونکہ وہ دیازتی تو اس وصف سے ہی خالی ہے اسے اس چیز کا وصف بھی نہیں اور ایک شہری ہے جو سراف نہیں ہے جو پرخنے والا نہیں ہے جو جانچ کرنے والا نہیں ہے تو اسے بھی یہ کام مشکل سے انجام دیا جائے گا وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کھوٹا ہے کھرائے کیونکہ اس کو اس دینار اور درم کے متعلق ہر جہد سے علم نہیں ہے تو آپ یقیناً اسی شخص کی طرف رجوع کرو گے اور کوئی بھی ہوگا تو وہ اسی کی طرف رجوع کرے گا جو ماہر سراف ہے اور جو سونے چاندی اور زیوراز کے متعلق ان کے اثرار اور خواف کا علم رکھتا ہے اور ان کے متعلق مکمل واقعیت رکھتا ہے سمجھ اور علم رکھتا ہے تو اسی شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا جو صحیح ذیصلہ کر سکے صحیح علم دے سکے تو اسی طریقے سے دنیا کے تمام امور اور تمام معاملات اور حاجات کے متعلق علم محیط ہر اعتبار سے گیرنے والا علم اللہ عزوجل کے سوا اور ذات رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کو اتنا محیط علم ہو جو ہر معاملے کو اپنی قدرت کاملہ سے ہر اعتبار سے جانتا ہو ایسا علم محیط خدا کے سوا اور کسی کو نہیں ایسا ہر جہز سے ہر معاملے کو گیرنے والا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے جب اس کے سوا کسی کو نہیں تو کوئی اس لائق بھی نہیں ہے کوئی اس بات کا مستحق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے امور اور اپنے معاملات کی تدابیر اور اپنے حاجات کی حکمت خود ہی سے فیصلہ کر لے اپنے معاملات کی تدبیر کا خود ہی فیصلہ کر لے خود یہ دیسائیڈ کر لے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یا ایسے چلنا ہے ایسے نہیں چلنا ہے یہ خود فیصلہ کرنے کا اختیار کسی بھی بندے کو نہیں کیونکہ وہ ہر جہز سے اپنے ہر معاملے کا علم نہیں رکھتا تمام اشتیار اور تدبیر کا جامع وصف اللہ عزوجل کے ساتھ مختص ہے ہر تدبیر کا خاص وصف جو ہر اعتبار سے ہر جہز سے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے ہر معاملے کو گیرنے والا اختیار ہے وہ اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے اللہ عزوجل سے بڑھ کر کوئی بھی معاملے کی گیرائی کو اور اس معاملے کی تیہ کو کوئی بندہ نہیں جانتا اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَعَ وَيَخْتَعَ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ کہ تمہارا رب جو چاہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہے پسند فرماتا ہے اور اس کے آگے کسی کو افتیار نہیں ہے اس کے آگے کسی کو قابو اور تاتت نہیں ہے کسی کو قدرت نہیں ہے دوسری جگہ اللہ عزوجل فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُم اور جو ظاہر کرتے ہو جو سینوں میں بھید ہیں وہ بھی تمہارا رب جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے تو جو اس قدر گہرا علم رکھتا ہو جو اس قدر گہری قدرت رکھتا ہو کہ اس کے بغیر کسی کو افتیار نہیں اللہ عزوجل کا ایک اور ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہیلتا تو جس کی قدرت اس قدر حاوی ہو مخلوقات پر کہ ایک پتہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہیل سکتا اس کی مشیط کے بغیر ایک قطرہ نہیں برس سکتا ایک تنکہ نہیں ہیل سکتا اس قدر قدرت اور علم رکھنے والا فروردگار عالم ہر چیز کو ہر معاملے کو ہر اعتبار سے جاننے والا فروردگار عالم وہی ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق دار ہے ہر معاملے کے متعلق وہی بندے کو اچھائی اور برائی سمجھانے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کے کوئی کسی معاملے کی تے کو نہیں جانتا چاہے کتنا ہی علم رکھ لے مگر معاملے کی تے اور ہر معاملے کی گہرائی کو اللہ حضرت جل سے بڑھ کر چاہے وہ معاملہ اپنا ہو سماج کا ہو گھر بار کا ہو یا کسی اور کا ہو کسی کا بھی معاملہ ہو اس پروردگار سے بڑھ کر کوئی کسی کے معاملے کے متعلق علم نہیں رکھتا ایک مضروق سے فرمایا گیا اللہ حضرت جل کی طرف سے اشارہ ہوا کہ آپ جو چاہے مانگے جو چاہے مانگے عطا کیا جائے گا جو چاہے سوال کرے آپ کو نوازہ جائے گا تو وہ مضروق اللہ حضرت جل کے دربار میں وہ مستجاب الدعوات تھے یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی تو ان کی دعا ویسے ہی قبول ہوتی تھی اور پھر ادھر سے اللہ حضرت جل کا اوپر سے حکم ہوا کہ جو چاہو مانگو تو جس کی ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ تو ویسے ہی مانگتے تو انہیں عطا ہوتا اور پھر اوپر سے اللہ کی پیش کر تو انہیں تو مانگتے ہی وہ چیز عطا ہونے والی تھی اور مانگتے ہی وہ چیز ملنے والی تھی مگر جب ان سے کہا گیا کہ جو چاہو مانگو عطا کیا جائے گا تو انہوں نے جواب میں کچھ مانگا نہیں بلکہ جواباً انہوں نے عرض کیا فرمایا کہ سبحان اللہ وہ پروردگارِ عالم مجھے فرماتا ہے جو جمعی علوم پر حاوی ہے جو تمام علوم کو گیرتا ہے تمام قدرتوں کو گیرتا ہے اور جس کی قدرت اور علم سب سے بڑھ کر کے ہے وہ مجھ جاہل انسان کو فرماتا ہے مجھ جاہل علم جاہل انسان سے کہتا ہے کہ جو چاہو مانگو میں جاہل بھلا میری بہتری اور میری بھلائی کو کیا جانوں میں انجان بھلا میری اچھائی اور میری خوبی کو کیا جانوں بلکہ اس احکم الحاکمین سے بڑھ کر اس اکمل القاملین سے بڑھ کر اس ارحم الراہمین سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تُس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے جو تجھے نا پسند ہے اسے میں بھی پسند نہیں کرتا اس لئے جو تجھے پسند ہے وہ عطا فرما دے جو تُو عطا فرمائے گا وہ میں لینے کے لئے تیار ہوں اور جو تُو عطا نہیں فرماتا اس کی میں طلب بھی نہیں رکھتا اس کا میں مطالبہ بھی نہیں کرتا تو ان مزرگ نے کس قدر کامل تفویز سے کام لیا کہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیئے کہ بس جو تُو پسند کرے جو تجھے پسند آئے جو تُو میرے لئے اختیار کرے وہ میری پسند ہے اور وہ میرا محبوب مشکلہ ہے اور تفویز کا دوسرا فائدہ اور دوسری ضروری چیز جو اس کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے سے کہے کہ تیرے جملہ امور میں انجام دوں گا اور تیرے تمام معاملات میں انجام دوں گا اور تیرے تمام حاجات کی تدبیر میں کروں گا تیری تمام ضروریات کی حکمت اور اس کی تدبیر میں کروں گا اس لئے تیرے تمام مور میرے حوالے کر دے تیرے تمام معاملات میرے سپرد کر دے تیری جملہ حاجات میرے سپرد کر دے میرے ذمہ چھوڑ دے اور تو کوئی ایسے اہم کام میں مشغول ہو جا جو تیرے لیے اہم اور ضروری ہو اس کام کو انجام دے اس کام میں مشغول رہے تیرے تمام معاملات تیرے تمام امور اور حاجات کی تکمیل کی خاطر میں کوشہ ہوں میں کرنے والا ہوں تیرے تمام معاملات کی ذمہ داری اور تیرے تمام معاملات کی سپردگی میرے حوالے اب وہ بندہ جو اپنے معاملات اس پر چھوڑتا ہے اس شخص کے متعلق اعتبار اعتماد پکا ہے بھروسہ پکا ہے وہ قابل اعتماد بھی ہے اور وہ شخص جملہ امور سے واقفیت بھی رکھتا ہے تمام معاملات کی سمجھ بھی رکھتا ہے تمام حاجات کا علم بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوت حاکمہ کا مالک ہے وہ اس پر رحیم و کریم بھی ہے وہ اپنے تمناوں اور ارادوں کو پورا کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ متقی و پریدگار بھی ہے صادق القول بھی ہے اپنی بات کا سچا بھی ہے ظاہر حال سے اچھا بھی ہے ہر اعتبار سے وہ بندہ کامل ہے تو جو دوسرا بندہ اپنے معاملات اس کے حوالے کرتا ہے وہ اس عظیم پیشکس کو اپنے لئے غنیمت سمجھے گا نعمت سمجھے گا انعام سمجھے گا وہ اپنے لئے برکت سمجھے گا اللہ کی طرف سے لا کو شکر ادا کرے گا وہ احسان ہند ہوگا وہ اس کی صفت بیان کرے گا وہ اس کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کرے گا کہ کتنا اچھا بندہ جو میرے تمام معاملات کو اپنے ذمہ لے لیا میرے تمام امور کو انجام دینے کے لئے تیار ہو گیا میری تمام حاجات کی تکمیل کے لئے یہ کوشہ ہو گیا اور یہ میری ذمہ داری لے کر کے کھڑا ہو گیا وہ اس کی تعریف کرے گا اور اس کو نعمت سمجھے گا کیوں اس لئے کہ اس بندے نے اس کی ذمہ داری لی ہے اب اگر وہ بندہ ذمہ داری لینے کے بعد اس کے لئے کوئی چیز اختیار کرتا ہے یا اس کے لئے کوئی چیز پسند کرتا ہے جو بظاہر اس کو ٹھیک نہیں لگتی جو بظاہر اس کو اچھی نہیں لگتی جو بظاہر اس کو نقصان دے لگتی ہے نقصان دے چیز اگر وہ پسند کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ نہیں پھر بھی وہ اس پر ملول خاطر نہیں ہوگا اس پر پریشان نہیں ہوگا وہ غم نہیں کرے گا وہ فکر نہیں کرے گا کیونکہ اسے اس پر کامل اعتبار ہے اس پر کامل اعتماد ہے اس پر پورا بھروسہ ہے وہ غم نہیں کرے گا اور اس پر یہ یقین ہے اسے پوری طریقے سے اعتقاد ہے کہ یہ شخص وہی چیز میرے لئے منتخب کرے گا وہی چیز میرے لئے اختیار کرے گا پسند کرے گا جو چیز میرے لئے بہتر ہو جو چیز میرے لئے خیر رسی ہو جو چیز میرے لئے مفید اور فائدہ مند ہو جو چیز میرے لئے نفع پخش ہو یہ وہی چیز میرے لئے اختیار کرے گا تو یہ اس پر پریشان نہیں ہوگا بلکہ ہر حال میں اس پر بھروسہ کر کے بیٹھے گا کہ یہ میرے لئے نقصان دے کام نہیں کر سکتا اگرچہ اس کام کا یا اس فیصلے کا الٹا ریزل ہو گیا انجام غلط ہو گیا لیکن یہ میرے لئے اچھا ہی سوچے گا تو جب ایک انسان دوسرے انسان پر اپنے معاملات حوالے کرتے وقت اپنے امور سنبھلواتے وقت یا اپنے آجات اس کے سپرد کرتے وقت پورا اعتقاد رکھ لیتا ہے یقین رکھتا ہے اور کامل توقع رکھ کے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیتا ہے اور خود فارغ البال اور فری ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس احکم الحاکمین کے وعدوں کے مطابق اور اس نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق تفویز یعنی اس کے حوالے کرنا اپنے معاملات اور امور اور حاجات کو جب ایک بندے کو حوالے کیا جا سکتا ہے تو اس احکم الحاکمین کو حوالے کیوں نہیں کیا جا سکتا اس رب العالمین کو حوالے کیوں نہیں کیا جا سکتا اس اکرم الاکرمین کو حوالے کیوں نہیں کیا جا سکتا جو ہر اعتبار سے بندے کا مالک خالق رازق ہے زمین و آسمان کو اپنی تدبیر سے چلاتا ہے جس نے آسمان کا شامیہ نہ تانا پہاڑوں ندیوں اور نالوں کو سمندروں کو وجود کا جامعہ کہنایا جس نے ترہ ترہ کے دیر پودے اور ہزاروں ترہ کی مخلوقات بنائی جس نے جمادات نباتات حیوانات کی شکل و صورت میں ترہ ترہ کی خوبصورت نمونے بنائے جو ہر رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہر عالم سے بڑا عالم ہر غنی سے بڑا غنی ہر قادر سے بڑا قادر ہر قریم سے بڑا قریم اپنے کامل علم اور حسن تدبیر سے وہ بندے کے لئے وہ احتیار کر سکتا ہے وہ چیز پسند کر سکتا ہے جہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہ جائے جہاں تک بندے کی سوچ اور عقل کام نہ کر سکے اس کی دانشوری جہاں ٹھکانے لگ جائے اس سے بھی بڑھ کر کے پروردگار عالم کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بندے کے نفع اور نقصان کو جانتا ہے لیکن بندہ اللہ کے حوالے کرتے وقت اس بات کی فکر نہیں کرتا سوچتا نہیں اس بات کی گہرائی کو تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام امور کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے تمام معاملات کا زامن خدا استبارک و تعالی ہے اور تمام حاجات کا قفیل وہ پروردگار عالم ہے تو بندے کو چاہیے کہ تمام تعلقات سے منقطع ہو کر دوست و احباب رشتے داریاں اور عائزہ و عقربہ سب سے رشتے ناتے توڑ کر سب سے بینیاد ہو کر اپنی آخرت کو سوارنے میں لگ جائے اپنی آخرت کی اسلام میں مشغول ہو جائے اور آخرت کے راستے کو سوارنے کی کوششوں میں لگ جائے اور اللہ حضور جل کی طرف سے جو تھی سامنے آئے بس اس سے راضی رہے اگر سے اس کی اچھائی برائی اس کی بہتری بدتری اس کی بلائی خرابی اس کی خوبی یا خطارہ یا اس کے نفع یا نقصان بندے کو کچھ بھی منکشف نہ ہو کوئی بھی چیز بندے پر منکشف نہ ہو اس چیز کے بارے میں بندے کو کوئی علم نہ ہو اس کا ذہن نہ کھلتا ہو وہ چیز اس کے لئے ظاہر نہ ہوتی ہو اس چیز کا نفع یا نقصان اس کے لئے نہیں کھلتا ہو مگر وہ اللہ کی فیصلے پر راضی رہے اور اپنے تمام معاملات اس کے حوالے رکھے اس لئے کہ اللہ عزوجل اس کے لئے وہی پسند کرے گا جو اس کے لئے بہتر ہوگا جو اس کے لئے اچھا ہوگا جو اس کے لئے خیر ہوگا اب ہے رضا بالقضاء یعنی اللہ عزوجل کے فیصلے سے راضی رہنا اس کو سمجھنے کے لئے بھی دو باتیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہیں پہلی تو یہ ہے کہ رضا بالقضاء یعنی قضاء الہی سے راضی ہونے کا بندے کو حال اور معال میں فائدہ کیا ہے یعنی فلحال کیا فائدہ ہے اور انجامتار کیا فائدہ ہوگا فلحال تو یہ فائدہ ہے کہ بندہ بیکار کی فکر و تشویز سے نجات پا جاتا ہے بیکار کی فکر اور بیچینی سے بچ جاتا ہے اور بیکار کے بیکار کے مشگلے سے بحفود ہو جاتا ہے اور فراغت قلب اسے نصیب ہو جاتی ہے دل کی فراغت دل جمعی اور سکون نصیب ہو جاتا ہے بعض زائدوں نے کہا ہے کہ جب قضاء و قدر حق ہے تقدیر کا مسئلہ تقدیر کا فیصلہ اور اللہ عزوجل کی طرف سے فیصلے حق ہیں تو پھر بندے کو پریشانی گم اور فکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا یہ سب پریشانی اور فکر اور مصیبتیں محل لینا یہ بے معنی ہے جب قضاء و قدر حق ہے تو جو قضاء و قدر مقدر میں ہونے کا ہے وہی ہوگا بندہ پریشان ہو ہو یا نہ ہو بندہ ناراض ہو یا کچھ ہو جو مقدر کا معاملہ ہے وہ ہونے کا ہے اللہ عزوجل کی طرف سے جب وادے طور پر مقدر ہو چکا ہے اور اس کی قضاء اور اس کے فیصلے حق ہیں اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا تو پھر بندے کی پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا لِيُقِلْ لَحَمَّكَ لِيُقِلْ لَحَمَّكَ وَمَا قُدِّرَ يَكُنْ وَمَا لَمْ يُقَدِّرْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَعْتِكْ اے ابن مسعود تمہیں پریشان ہونے کی گم کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو تمہارا مقدر ہو چکا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ کسی حالت میں نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو بے حد جامع اور معنوی ہے کہ الفاظ مختصر ہیں مگر اس میں سراحت اور اس میں تشریح بہت جامع ہے کہ بندہ اس سے چاہے تو بہت زیادہ فائدے حاصل کریں آپ کے ارشادات جوامِ الکلم ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت نفع بخش ہے خاص طور پر تدبر کرنے والوں کے لئے فکر اور گور کرنے والوں کے لئے رضا بالقضا کا انجام کار فائدہ یہ ہونا ہے کہ بندہ جو اللہ عزوجل کی قضا سے راضی ہونے والا ہے اللہ عزوجل کی قضا سے اللہ کے سجلے سے راضی رہنے والا ہے اللہ عزوجل سے بے پناہ عجر و سوا بطا فرمائے گا اور اللہ عزوجل اسے اپنی رضا اور خسندی سے نوادے گا اور اپنی رضا اور خسندی سے اسے سرفراز فرمائے گا اللہ عزوجل نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ عنہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ عزوجل کی رضا مندی بندے کو اسی وقت ملے گی جب وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوگا اور اللہ عزوجل کا عجر و ثواب بندے کو اسی وقت نصیب ہوگا جب وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوگا اور اس کے برعکس اگر بندہ اللہ حضور جل کے فیصلوں سے اور قضائے الہی سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ناخش ہوتا ہے تو یہ بندے کے لئے بہت غاتک ہیں بہت نقصان دیں اس کے سبب بندہ بیجا پریشانی اور بیجا غم اور بیجا فکر میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اسے پریشانی غم اور فکر لائک ہوگی اور آخرت میں بوجھ اور عذاب کا سبب بنے گی یہ ناراض کی آخرت میں بوجھ اور عجاب کا سبب بنے گی عذاب کا سبب بنے گی یہ بندے کا قضائے الہی پر ناراض کی ہونا تو قضائے الہی پر ناراض کی دنیا اور آخرت دونوں میں بندے کے لئے خسارے کا باعث ہے اور جو اللہ حضور جل کی قضاء ہے اللہ حضور جل کا فیصلہ ہے وہ تو ہر حال میں ناست ہوگا بندہ چاہے ناراض ہو چاہے خوش رہے چاہے اسے دکھ ہو چاہے اسے سخ ہو چاہے اس کو اچھا معلوم ہو چاہے اس کو برا لگے مگر اللہ کا فیصلہ تو ہونا ہے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے جو گم جو دکھ تیرے مقدر میں ہے اس پر صبر کر وہ ہوں گے وہ آئیں گے اس پر صبر کر جو مقدر میں اس پر صبر کر اور جو مقدر میں نہیں ہے ان سے خوف زدہ نہ ہو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو مقدر میں نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑا گم ہے دوسرے کو پہنچے گا تجھے نہیں پہنچے گا دوسرے کو آئے گا تجھے نہیں آئے گا کیونکہ جو دوسرے کا مقدر میں ہے جو دوسرے کے مقدر میں وہ دوسرے کے عزے کا ہے اور جو تیرے مقدر میں ہو تیرے عزے کا ہے تو جو گم یا دکھ آیا ہے اس پر صبر کر اور جو نہیں آیا اسے خوف زدہ نہ ہو کیونکہ وہ تجھے نہیں پہنچنا اور جو مقدر میں ہو چکا ہے جو مقدر ہو چکا ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ تو ہوگا اب بندہ اس پر صبر کرے یا نہ کرے ناراض ہو یا خوش ہو تو جو اکلمند ہے وہ تو راحت قلب کو ڈلی راحت اور ڈلی سکون کو اور ثواب جنت کو چھوڑ کر کے ہرگز اس چیز کو اختیار نہیں کرے گا اس بات کو اختیار نہیں کرے گا کہ اس کو ایسی چیز ملے جو دنیا میں بھی نقصان دے ہو دنیا میں بھی فکر و تشویش کا باعث ہو اور آخرت میں بھی بوز اور عذاب کا سبب بنے وہ تو ایسی چیز کو ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ جو چیز یہاں بھی خسارے میں ڈالے آگے بھی خسارہ کا باعث بنے وہ تو یقینا رضا بالقضاء کو ہی ترجیح دے گا اور اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنے میں ہی بلائی سمجھے گا اور بلائی اور بہتری کا تصور کرے گا اور وہ کسی اعتبار سے اللہ کی قضاء اور اللہ کے فیصلے سے ناراض کی نہیں جتائے گا اور دوسری اصولی بات یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ عزوجل کے فیصلے سے ناراض کی جتاتا ہے اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے اور عظیم خطرے کا در ہے اور عظیم خطرہ اس میں مضمیر ہے اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو یہ بندہ یقیناً بہت بڑے نقصان میں گر سکتا ہے بلکہ یہاں تک کی یہ بندہ کفر و الہاب میں جا سکتا ہے اور گمراہی کے گمنام اور وحشتناک وادیوں میں گر سکتا ہے یہ بندہ سراسر نقصان میں جا سکتا ہے بلکہ یہاں تک کی کفر و الہاب اور مرتب بن سکتا ہے اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہی اور وہ اللہ کے فیصلوں سے مسلسل ناراض ہوتا رہا اللہ کے فیصلوں سے قضاء الہی سے مسلسل ناراضگی کا اظہار کرتا رہا تو قضاء الہی پر اظہار ناراضگی یہ غضب خداوندی کا باعث بنے گی اور اسے سراسر گمراہی کے گمنام اور وحشتناک وادیوں میں فسادے گی اللہ زلزل کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے حبیب تیرے رب کے قسم یہ لوگ ہر جز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام تنازعات اور جگروں میں آپ کو ہاتھی میں متلک تسلیم نہ کر لیں اور پھر جو آپ فیصلہ سنائیں آپ کے فیصلے کو بینہ چونو چرا بینہ چونو چرا بغیر اگر مگر کہ آپ کے فیصلے کو اگر تسلیم نہ کریں اور آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کریں جب تک تب تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے اس آیتِ کریمہ میں اللہ دوجل نے ان لوگوں کے ایمان کی ہی نفی کر دی بلکہ نفی ایمان کی قسم کھائی کہ تیرے رب کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے تیرے رب کی قسم ان کا ایمان سلامت نہیں ہے جو فیصلہ رسول سے اپنے دلوں میں بیچے نہیں پاتے ہیں جو فیصلہ رسول کو اختیار نہیں کرتے جو فیصلہ رسول کو پسند نہیں کرتے فیصلہ رسول پر انگشت نمائی کرتے ہیں فیصلہ رسول پر بیچے نہیں محسوس کرتے ہیں فیصلہ رسول پر اپنے دلوں میں تنگی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں فیصلہ رسول پر اپنے دلوں میں رنجش محسوس کرتے ہیں اور فیصلہ رسول پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو شخص فیصلہ رسول پر ناراضی کا اظہار کرے اللہ حضرت نے سریع طور پر اس کے ایمان کی نفی کر دی تو جو شخص فیصلہ خدا پر اظہار ناراضی کرے فیصلہ خدا پر انگوشت نمائی کرے فیصلہ خدا کو اختیار نہ کرے فیصلہ خدا کو پسند نہ کرے فیصلہ خدا پر بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرے فیصلہ خدا پر بے صبری کا اظہار کرے فیصلہِ خدا کی شکایتیں کرتا پھرے فیصلہِ خدا کو لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر بیان کرتا پھرے اور اس میں شکوے اور شکایتیں کرے اور اس کو بندہ ترہ ترہ سے تعلو تشمیش سے تعبیر کرے تو اس بندے کو سب سے پھیلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی خبر لے وہ اپنے ایمان پر نظر سانی کرے اور وہ اپنے ایمان کی سلامتی بور دوبارہ غور و فکر کرے کہ آیا اس کا ایمان بچا ہے یا نہیں بچا اس لیے کہ جب فیصلہِ رسول کا منکر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو فیصلہِ خدا کا منکر بھی اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ پائے گا تو خدا کے فیصلے کا انکار کر کے کوئی بندہ اپنے ایمان کو بچا لے جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو خدا کے فیصلے سے تو رضا مندی ہر حال میں بندے کو ظاہر کرنی ہوگی بادلے خواستہ ہو یا چاہے چاہ کر کے ہو یا نا چاہ کر کے ہو مگر خدا کے فیصلے پر ہر حال میں رضا مندی کا اظہار کرنا ہوگا رضا مندی کو تسلیم کرنا ہوگا اللہ عزیز نے واضح طور پر اسے انسانوں کے لئے تنبیہ فرماتی ہے فرمایا من لم یردی بے غضائی ولم یسبر علا بلائی ولم یشکر علا نعمائی فلیتخذ الہم سوائی جو میری قضا سے میرے فیصلے سے راضی نہ ہو جو میری طرف سے آنے والی مصائب و آلام پر سابر نہ ہو سبر نہ کرے جو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہ کرے وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا مابود بنا لیں وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا بنا لیں اللہ حضر جل نے اس حدیث قدسی میں یہ حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ بندہ جب میرے فیصلے سے راضی نہیں میری قضا سے اسے ایک خوشی نہیں میری قضا سے خوشی نہیں اور وہ میری قضا اور میرے فیصلے پر ناکھ مو چڑھا پا ہے چڑھتا ہے تو ایسا انسان میرے سوا کسی اور کو رب بنا لیں اور عقل من جانتا ہے کہ ان الفاظوں میں بہت سخت ججر و توبیخ ہے بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے ایک مدرک سے پوچھا گیا کہ عبودیت اور ربوبیت میں کیا فرق ہے اور عبودیت کیا ہے اور ربوبیت کیا ہے تو انہوں نے بہت خونصورت جواب دیا کہ ربوبیت یہ ہے کہ رب ازوجل جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے حکم دے اور عبودیت یہ ہے بندہ ہونا یہ ہے رب ہونا یہ ہے کہ جو چاہے حکم دے بندہ ہونا یہ ہے کہ جو حکم ملا ہے اس کو بلا چون و چرا بغیر اگر مگر کے بغیر سوچے بھی ویجار کیے بغیر شک و شبہ کے اسے تسلیم کرے اس پر تعمیل کرے اور اسے عمل ملائے تو اگر رب حکم دیتا ہے اور بندہ اس پر نہ تو تعمیل کرتا ہے نہ اسے پسند کرتا ہے تو نہ عبودیت بچتی ہے نہ ربوبیت بچتی ہے تو بندہ اگر سچا ہے اور بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے عبودیت کا اظہار کرے اور عبودیت یہ ہے کہ جو خدا کا فیصلہ ہے جیسا ہے جس وقت ہے جس تعلق سے ہے اس فیصلے کو بلا چونو چرا بغیر سوچے بیچارے بغیر عقل کا گھوڑا دھوڑائی اس کو تسلیم کرے اس کو مانے اور اس سے خوش رہے اس سے راضی رہے اور اسی میں اپنی خیر اور بھلائی سمجھے اسی میں اپنی بہتری سمجھے